موسیقی موسیقی نصر نگار بھی ہیں قالم نگار بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور باوجود ان تمام حوالوں کے ان کی شورت کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ ملکی سطح پر ایک معروف کاروباری شخصیت ہے میری مراد جناب زیوالحقصردی صاحب ہے اور زیوالحقصردی صاحب کا تعلق پشاور سے ہے پشاور کی سمیٹی سے ہے تو آج ہم ان کے اس آبائی شہر بالخصوص ان کے آبائی محلے کے متعلق ان کی یادوں اور باتوں کا تذکرہ کریں گے اور اس سے محجوز ہوں گے تو چلتے ہیں جناب زیوالحقصردی صاحب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پیدے تو میں مناہد مشکول ہوں ریس صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فرام کیا اور مجھ سے جو میرا آبائی گھر ہے جو میرا محلہ تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں میرا نام زیوالحقصردی ہے اور میں پشاور کے محلہ افریضی خان میں پیدا ہوا تھا میرے دادا میرے والد صاحب میرے تائے پورا خاندان جو ہے وہ اسی محلے میں پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے جو میرے بڑے ہیں وہ یہی کہتی تھے کہ وہ جلندر سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور اسی محلے میں سکونت اختیار کی تھی میرے دادا مرہوم ایک ٹھیکدار سے اور ان کا نام عبداللہ بیان تھا جس وقت وہ یہاں آئے دوس وقت پشاور میں کافی پرانا دور تھا پرانے لوگ تھے اور سکت یہ بجلی جو ہے یہ نئی نئی آئی تھی تو اکثر ہمارے دادا جو تھے وہ ہم بتاتے تھے کہ پہلے محلے میں کمیٹی والے آتے تھے اور وہ آ کر دیا جلایا کر دیتے کہ لوگوں کو رات کو تکلیف نہ ہو تو چونکہ اس محلے میں افریضی خان کے محلے میں ہمارا جو گھرانا تھا وہ ایک میڈل کلاس گھرانا تھا اور ٹھیک دار ہونے کے ناتے حالات بھی ہمارے بہت اچھے تھے شکر الحمدللہ تو یہ بجلی جو تھی یہ سب سے پہلے ہمارے محلے میں لگ دیتے تو میرے دادا مرہوم رات کو بار ایک بلپ لگا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو رات کو جو لوگ آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اسی طرح پھر میرے والد صاحب میرے چچہ جو تھے ان کا نام شیخ عبدالقادر تھا مدللہ حق وہ ایمی ایس میں ورک منشی تھے اور وہ ورک منشی تھے ترقی کرتے کرتے ہوئے چیف انجینئر کے عوضے پہ وہ ریٹائر ہوئے تو اس وقت کیونکہ بڑا اچھا ٹائم تھا اماندار لوگ تھے تو میرے چچہ جو تھے وہ سیکل کی اوپر ریلی سیکل کیونکہ پاکستان نیا نیا بنا تھا سیکلیں بھی ہوتی تھی وہ انگلنڈ کی ہوتی تھی ریلے اور ہرکولیس سیکل اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ریلے سیکل جو تھی اس زمانے میں تین سور بیگیں ملتی تھی اور جو ہرکولیس سیکل تھی وہ ڈیٹھ سور بیگیں تھی تو میرے چچہ کے پاس وہ ریلے سیکل تھی اسی سیکل کی اوپری جو امی ایس کا دفتر تھا صدر میں جاتے تھے اور آتے تھے میرے جو دوسرے چچہ تھے وہ گول میڈل بھی تھے اور یہاں اس زمانے میں جو ہائی سکولیں تھیں تو ایک مشن سکول ہوا کرتا تھا یہاں کوارٹی کے پاس اسی طرح پھر گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین نمبر تین سکول جو ہے وہ یہ بیسکل اسلامی سکول تھا یہ ہمارے قریب ہی تھا خیبر بازار میں جہاں سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی لیکن ابتدائی تعلیم جو میری تھی وہ ڈبگری کے ایک پریمری سکول تھا ڈبگری کا تو اس میں میں نے اتدائی تعلیم حاصل کی اور اس زمانے میں بلکہ کافی عرصے تک وہاں بینچیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی ہم ٹارٹ کو بیٹھتے تھے اور ہماری سکول میں پنکھیں بھی نہیں ہوتے تو ایک بڑا سا ہم نے ایک کپڑے کا ایک بڑا سا پنکھا سا بنایا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوتی تھی اور ہر لڑکا وہ رسی کھیتا تھا تاکہ نیچے جو بچے بیٹھیں ان کو ہوا لگے محلہ افریدی خان اس کا افریدی خان نام کیوں تھا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ یہی تھا کہ پرانے زمانے میں جو یہ قبیلی لوگ ہوا کرتے تھے وہ اکثر یہاں کپڑا بیجنے کے لیے یا مختلف کام کرنے کے لیے یہ وہاں سے کافلے کے کافلے آتے تھے غوانستان سے اونٹوں کے اوپر تو پھر یہ گلی گلی محلے ملے میں جا کر ایک پھیری لگاتے تھے جس میں زیادہ تر یہ کوچی وغیرہ یا افریدی یا اس قسم کے جو قبائل لوگ تھے تو وہ اکثر یہاں اس محلے میں آ کر اپنا سامان بیجھتے تھے وہ کپڑا دیکھ کے چلے جاتے تھے اور پھر جب وہ دوبارہ غوانستان جاتے تھے پھر آتے تھے اس میں ظاہر دو تین مہینے بھی لگ جاتے تھے تو پھر جو ادار کا سلسلہ چلتا رہتا تھا تو اس سے ہمارے جو لوگ تھے جو غریب تھے ایک تو ان کو کپڑے وارا بھی مل جاتے تھے لیکن بعض بعض روایات میں اور بھی کچھ حوالے ملتے ہیں کہ اس کی جو محلہ افریدی خان ہے اس کے اسے منظر میں اور بھی کوئی چیز نمائی ہے لیکن ہم نے کافی اس کے بھی معلومات کی ہے لیکن سرے دست جو ہمیں معلومات مل رہی ہیں وہ یہی تھا کہ افریدی خان کا محلہ اس وجہ سے تھا کہ وہ افریدی یہاں پہ آکے سامان اپنا کافی بیٹے تھے جس کی وجہ سے اس کا نام افریدی خان کا محلہ دوسرا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس محلے کے ساتھ ایک یہ اس محلے کے ساتھ ایک مشہور شخصیت تھی جس کا تعلق افریدی قوم کے ساتھ تھا اس کے نام پر بھی یہ محلہ منصور کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا محلہ تھا اس میں اب تو کیونکہ مجھے بھی وہاں سے آئے ہوئے تقریباً چیلیس سال تو ہو گئے ہیں تو ہمارے محلے کے جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں میں ان کا بھی ذکر ضرور کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ بڑا اچھا ٹائم بھی گزارا ہے بڑی خدمات بھی ان کی ہیں سبت الحصل وکیل جو تھے وہ ہمارے محلے کے تھے اس طرح جو صابر حسین ان کے والد صاحب وہ ہمارے محلے دار تھے پھر ہمارے محلے میں سرور پنساری تھا بار اس کے علاوہ ہمارے ان کے بڑی خدمات بھی ہیں گندارہ ان کو بورڈ میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے میری بھی استاد رہے ہیں پروفیسر الائی بخش آوان یہ بھی ان کا تعلق بھی ہمارے محلے سے تھا ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی میرا کلاس شیلو تھا اور یہ لوگ ہمارے محلے میں رہتے تھے اور ایک ماسٹر ہمارا تھا اس کا نام بھی اتفاق سے الائی بخش تھا تو وہ نمبر تین سکول میں بھی ہمیں بڑھاتے تھے اسی طرح میرے بچپن کے دوست تھے اپنا رسول صاحب تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین ہمارے دو سوڑ بھی تھے ہمارے محلے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساتھ تھی پھر نیچے جہاں ایک دودھ کی بڑی مشہور دکان تھی تو حسن دودھی جو کہ بڑا مشہور معروف دودھی تھا اب وہاں پہ تو بڑا بہت بڑا پلازہ بن جی ہے تو ہم دودھ بغیرہ اس سے لیتے تھے اس طرح باہر ایک بابو بابو ہم اس کو کہتے تھے اس کی ننوائی کی دکان ہوا کرتے تھے اور اسی طرح ہم پھر نیچے جاتے تھے تو محلہ نو ڈپ گری آ جاتا تھا اب نو ڈپ گری میں ہی اور پھر اس کے ساتھ ہی پیر عبداللہ شاہ کا محلہ ہے یہاں پہ بڑی نامی کرامی سید فیم جی یہاں پہ بھی رہتی تھی تو یہاں تاج محمد تھے ہمارے جو کہ ناس سینما اور پھر ٹیکچر ہاؤس سینما اور جان صاحب کا جو باغیشہ تھا بڑا مشہور یہ ان کے پاس ملازمت کرتے تھے کیونکہ جان صاحب کی اولاد کوئی نہیں تھی تو یہ جو تاج محمد تھا یہ ان کا کرتا دھرتا تھا پچھلی دن ان کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ تمام ان کی لوک آفٹر ان کے ہوتل کی ان کے سینما اور بھی تھے اپٹ آباد میں بھی تھے تو یہ تمام ان کی دہگوال کرتا تھا اسی طرح ہمارے محلے میں چار اور بھی بھائی تھے مجید اور ایک تھا سعید ایک بھائی تھا مجید حمید تو یہ بھائی بھی تھے یہ بھی سرکاری ملازم تھے اور ان کے بھی بڑی خدمات ہیں محلے میں سید ہمارے محلے میں کافی ہوتے تھے اس کے علاوہ ہمارے میں نے جیسے کے ذکر کیا ہے مسعود انوالشف کی انجام اخبار ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد یہ انجام کا نام انہوں نے مشرق رکھا اور ان کے وہ ریجیڈنٹ ایڈیٹر تھے ان کے بھائی پروفیسر محفوظ جان اسے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ٹویشن لی میرے بیٹے نے بھی لی اور یہ جو تھے دونوں بھائی میرے ساتھ بڑا محبت کرتے تھے اور پھر بقول ان کے تو انہوں نے یہاں تک مجھے کہا کہ آپ کے دادا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں تو ان دونوں بھائیوں نے یہ ذکر اکثر مشرق کیا کہ جب آپ کے دادا رات کو لائٹ جلاتے تھے تو اس لائٹ کی نیچے آگے ہم محلے جو محلے میں لیڈ لگتی تھی اس کے نیچے آ کر ہم پڑھتے تھے تو ان کے والے صاحب درجی کا کام کرتے تھے اور ما شاء اللہ پھر دونوں نے بڑی ترقی بھی کی اور ان لوگوں کو ہر چیز یاد تھی اور اسی وجہ سے بلکہ میرا بیٹا جب ایڈورڈ کالج میں گیا تو محفوظ جان صاحب اس وقت آیاد تھے تو انہوں نے اس کا بھی بڑا ہر طریقے سے خیال بھی رکھا ہم سے اوٹویشن کے پیسے بھی لیے مطلب ہے بڑے اچھی محفتی لوگ ہوتے تھے جس کی وجہ سے یہ ہمارا بھی خیال کرتے تھے اور ہم ان کا خیال کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہمارے محلے کے باقی دیگر لوگ تھے اس میں افتخار حصول کا میں نے ذکر کر لیا ہے وہ پی ٹی بی ڈرامو میں بھی کافی اس کا کردار نمائن رہا ہے اس کی اپنی بڑی خدماتیں ہیں ہمارے محلے میں اسی طرح میرے کلاس فیلو تھے عبدالکریم صاحب وہ ایک سائز میں اسپیکٹر تھے چونکہ میرے ساتھ سامیہ سکول میں پڑھتے تھے ان کے والد صاحب کا باہر بہانے کے ساتھ ہی ایک دکان ہوا کرتی تھی سگرٹ پان کی تو وہ پان بھی بیجتے تھے وہاں اور اس کے سامنے ایک حلوائی کی دکان ہوا کرتی جو کہ بالکل ڈبگری کا جو خوا ہے آج کل تو بند ہو گیا ہے تو وہ ٹھنڈا پانی بھی لینے ہم اس کوئے کی طرف ہم جاتے تھے خاص کر روزوں میں کیونکہ لوگوں کے پاس ہمارے پاس تو جتنے بھی محلے میں کسی کے پاس یہ فریج وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا وہی کھوئی سے ہم پانی لے کر آتے تھے اچھا ہمارے محلے میں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں ایک تو ملک صدی اللہ جان کا مکام تھا جو کہ ملک بھی تھے پھر ایک ہمارے جو تھے جلیل جان ایک ہمارے بڑے اچھے دوستے میرے کلاس فیلو بھی تھا ان کا جو بیٹا ہے شہریار جو کہ آج کل روزنامہ آج میں وہ اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں تو یہ جلیل جان کا بیٹا ہے یہ بھی میرے ساتھ سکول میں ہوا کرتے تھے پھر اس کے علاوہ جو آج کل دبگری یہاں حبیب بینک بناوا ہے یہاں ایک پلازا ہے جو ہمارے جاننے والے تھے ہمارے ملک یہ تھے تو وہ تھے اخترین شاہ اور اسی طرح پھر وہ بھی ایک سرکاری افسر تھے پھر مختار شاہ کا میں ذکر بھول گیا ہوں بیچ میں مختار شاہ جو کہ تھے ایک پڑوالی تھے اور ان کا بھائی جو تھا التاف اس کی فنیچر کی دکان ہوا کر دی تھی یہ پرانے ساتھ ہیں فرمان شاہ صاحب تھے یہ ٹیروں کا کام کرتے تھے سید تھے لیاقت حیات صاحب جن کا اس وقت بورڑ با انڈلس سٹیٹ میں ان کے بچے ہیں کارخانہ فرنٹیر وولن مل کے نام سے ان کا کارخانہ ہے تو وہ چلا لیں یہ بھی ہمارے محلے سے تھا تو اسی طرح ایک یہاں اس زمانے میں بھرفانے ہوا کرتے تھے ہمارا جو ستار شاہ باچا جو درگاہ ہے اس کے ساتھ ہی سامنے ایک بھرفانہ ہوتا تھا تو وہ بھی جو سرور چاچا ان کو ہم کہتے تھے اور وہ ان کا بھرفانہ تھا تو ان کا بھی تعلق ہماری اس محلے سے تھا پھر اسی طرح باقی جو ہمارے لوگ تھے ان میں ہماری جو تارک عزید صاحب ہیں پی ٹی وی کے جو بڑا اچھا ان کا کافی ٹائم انہوں نے بزارا وہ خاص کا نیدام گھر ان کے نام سے مشہور ہوا تو ان کے جو سسرال تھا وہ بھی ہمارے محلے سے ان کا تعلق تھا اور بار ڈبیری کے ساتھ تھی ان کی آٹے کی دکان بھی تھی اور اس کے سامنے جہاں حبیب بینک بنا ہوا ہے اور بڑی اچھی بلڈنگ ہے اس میں باقی لوگ بھی ہے جو کہ رہ رہے ہیں تو وہ بلڈنگ بھی ان کی تھی تارک عزید کا جو سسر تھے ان کا تعلق بھی ہمارے محلے سے تھا انسا میں آپ کو یہ بھی بتا جنوں کہ انڈیا کا ایک اداکار تھا اس کا نام جکریہ خان بھی تھا جہین کے نام سے مشہور تھا تو یہ بھی ہمارے محلہ افرید خان میں پیدا ہوئے ہیں ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی ایک بڑا نامی گرامی بھارتی اداکار امجد خان تھا امجد خان کی کافی فلمیں بھی آئی ہیں لیکن امجد خان جو تھا یہ وہی ہندوستان میں پیدا ہوا تھا لیکن اس کے جو والد تھے جو کہ ذکریا خان نام تھا ان کا وہ ہمارے محلہ افرید خان میں پیدا ہوئے تھے دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا جنوں کہ ایک مشہور فلم ساز حضرتکار منظرنامہ نگار نظیر خان ذری کیونکہ این کے ذری کے نام سے مشہور تھے یہ بھی ہمارے محلہ افرید خان میں پیدا ہوئے تھے ذکر بھی کافی لوگ تھے ہمارے ساتھ اور ہمارے محلے کے ساتھ ہی جو بالکل ایک ساتھ ایک محلہ تھا آگے جا کر تھوڑا ساتھ وہ محلہ ویڈیریان تھا یہ اور افرید خان کا محلہ تقریبا پھر قوت اسلام بھی ایک محلہ ہے وہ ذرا سا آگے تو یہ تمام محلے ایک ہی ساتھ تھے پھر نیچے اس طرح سے باہر جائیں تو پھر آگے رمضان کا ملہ آجاتے پھر وہ علاقہ بھی شروع ہو جاتا ہے اس طرح آپ جائیں تو آسیشہ مردان حویلی میں راشم کی ہے پھر نیچے غلام جنانی صاحب کا جو مدرہ سے بھی ہے مسجد بھی ہے پھر سراسیہ گیٹ ہے آگے تو یہ تمام علاقے ہمارے علاقے کے ساتھ منصرک تھے بلکہ وہ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا ساسا تو جب ہم صدر کی طرف اگر جانے لگتے تھے تو بلکل یہ جہاں آپ ڈبگری دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو ذرا سا آگے جا کر یہاں ایک لوئے کا گیٹ ہوتا تھا ڈبل گیٹ دو لگے ہوتے تھے کیونکہ جگہ کافی تھی تو وہ وقیدہ وہاں پہ ایک سپائی کھڑا ہوتا تھا اور یہ گیٹ شام کے عزام کے ساتھ بند ہو جاتا تھا تو وقیدہ اس کو تعلیٰ لگ جاتا تھا اسی وجہ سے پھر اگر کوئی بندہ باہر جانا جاتا تھا اس کو اجازت نہیں تھی یا باہر سے کوئی بندہ آ جاتا تھا جب تک کوئی تحقیقات نہیں کر لیتی تھے کہ واقعی کس کو ملنا چاہ رہا ہے اور جو سپائی وہاں پہ تین ہوتا تھا وہ تقریباً اس کو تمام اس محلوں کے منتعلق پتا تھا کہ ہمارے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں اور اسی طرح جو فصیل جو دیواریں جو دیوار تھی وہ بھی کافی جگہ سے مخدم ہو جکی ہے وہ اس میں ہندو بھی تھے سکھ جو خاص کر ہمارا جو علاقہ تھا اس میں سکھ آگے جوگنشاہ کا ملنا ہے وہاں سکھوں کا گردوار بھی ہے اور اسی طرح پھر ہندو بھی اس علاقے میں تھے تو ہم نے جو وڑوں سے سنائے ہمارا جو یہ ہے افریدی خان کا ملنا ہے جب ہمبار نکلتے ہیں تو ایک راستہ رمضات کی طرف جاتے ہیں اور سامنے جس کا نام ہے آسیا پارک تو یہاں پہ پہلی ہندو کے مکان ہوا کرتے تھے جب ہندوستان پاکستان بنا تو یہاں پہ آگ لگائی گئی وہ ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہمارے بڑے جو قصہ کرتے ہیں کہ یہ پوری اس کو پتی کہتے تھے تو یہ پوری جہاں مکان تھے پارک بنا ہوا ہے یہ تمام جل گئی تھے تو پھر جب ہم نے اوٹ سمالا تو یہ اسی طرح ایک میدان ڈاگ میدان پڑا ہوا تھا تو سن پینٹ کی جنگ جب شروع ہوئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں یہاں پہ باقیدہ یہاں پہ خندکیں کھو دی ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ سائرن بچتے تھے تو میں اپنی والدہ کے ساتھ اور والد صاحب کے ساتھ ہم یہاں بھاگتے بھاگتے آ جاتے تھے پر نوچی جہاں خندکیں کھو دی ہوئی ہیں اور یہاں ہم بیٹھ جاتے تھے اور اوپر سے جہاز گزرتے تھے اس حقستان پینٹ کی جنگ میں تو اب یہاں پہ پارک بن چکا ہے اور یہاں پہ آگے پھر اکشادی حال میں ہمارے عزیز مالہ دار ہوتے تھے آگے اللہ تعالی ان کو غلی قرآمت کرے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں وہ بھی تقریباً ایک ہی علاقے سے تھے ہمارا تعلق تھا اور وہ جدی پشتی اسی طرح مالہ دار چلے آتے ہیں ان کی بیٹے بھی ہیں ایک تو بینگل فلا میں ہیں اور ایک وہی پہ باگ پی جگہ پہ کام وہ کر رہے ہیں محلیہ فریضی خان جو تھا یہاں پہ اتنے بڑے گھر نہیں تھے شروع میں جب آپ محلیہ فریضی خان کے اندر آئیں گے تو ہمارا جو گھر تھا وہاں میدانی تھی اور وہاں پانی کا نلکہ لگا ہوا تھا اس کے سامنے ہی ہمارا گھر تھا اور اب وہ دو گھر بن گئے ہیں کافی بڑا گھر تھا اور اکثر میرے بادہ مرہوم جب محلے میں کیوی غمی خوشی ہوتی تھی تو نیچے جو ہماری بیٹک ہوا کرتی تھی یہ بہت بڑی بیٹک تھی تو وہ اکثر ہم کھول دیتے تھے اور میدانی بھی یہ ہوتی بار کی یہاں پہ بھی لوگ چارپائییں بغیرہ انت زمانے میں بڑے بڑے منجے ہوا کرتے تھے تو وہ ایک منجے پہ کافی کافی لوگ بیٹھ جاتے تھے پھر بعد میں تو یہ یہ کرسیوں کا رواج پھر بعد میں آیا کہ وہ ہمارا گھر جو تھا وہ سب سے بڑا گھر تھا پھر آگے جا کر ہندو کا ایک گھر ہوا کرتا تھا اب نام تو میرے ذہن میں نہیں آرہا تو اب کافی حد تک وہ اب تو وہاں پہ ایک نئی بلڈنگ بن گئی ہے تو اس کا بھی گھر بہت بڑا تھا لیکن وہاں پہ آ کر اکثر ان کے ہاں جب ان کے میمان وغیرہ آتے تھے تو وہاں ٹھہرتے وہ بہت بڑا گھر تھا ان کا بھی لیکن اس میں زیادہ تر کیونکہ وہ ہندو تھے تو اپنے ہندووں کو وہاں پہ مدود کرتے تھے اپنے فنکشن وغیرہ بھی وہاں پہ کرتے تھے مجھے شروع سن پینٹ سے بعد میں تین دن تین دفعہ ہندوستان بھی گیا تھا تو کلکتہ جانے کا اتفاق ہوا تو کلکتہ ایسے مجھے لگا کہ جیسے ہمارا پشاور ہے کیونکہ وہاں پہ پشاور کافی ہیں بہت پرانے فرمے ہیں جو کہ کاروبار کرتے تھے جیسے حاج انیولاج صاحب تھے آغا محمد تھے پھر یہاں عمر وقت مقصود احمد تھے پھر ان کی فرمے بقیادہ ان کی ٹریڈ مارک ہوا کرتے تھے اب حاج انیولاج صاحب تھے ان کا ڈبل اے مارکہ ہوتا تھا پھر ایک ایچ آر مارکہ تھا حاج علی بخش رہیم بخش پھر اس کے ساتھ ساتھ آغا محمد صاحب تھے جو کہ سابر صاحب کے والد گرامی تھے اور ان کا بھی بڑا مقام تھا یہاں بہت بڑا ہوتل بھی بن گیا ہے مسجد کی بیک سائیڈ کی اوپر جو انہیں مقمدی کی مسجد ہے تو اسی طرح پھر آگے جائیں معمور خان بڑا اچھا ان کا بھی کاروبار تھا ان کے والد صاحب کا اور ان کا یہ تمام جی جو مارکٹ تھی میرے سامنے ان کے تین چار نام ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حاج نورلائی وغیرہ یا آغا محمد صاحب یا حاج علی بخش رہیم بخش جہاں ہمارا یہ دتہ حلوائی ہے اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی سرائب ہوا کرتی تھی حاج علی بخش رہیم بخش یہ کجاوے میں آتے تھے کجاوے ایک بہت بڑے کجاوے ہوتا تھا لکڑی کے بنا ہوتا تھا لیکن اس کے جو سیڈیں ہوتی تھی اس پہ یہ پھول بند ہوتا تھا ایک گاڑی میں چالیس یا بیتاریس کجاوے آتے تھے یہ مجھے یاد ہے تو ٹرک بھی جو تھے اس وقت وہ انٹرنیشنل ٹرک ہوا کرتے تھے پھر بعد بھی یہ بیٹ فور ٹرک آئے تو یہ ٹرک بھی چونکہ کابل سے آتے تھے یہ کجاوے جو ہیں یہاں پہ اتر جاتے تھے پھر یہ اس کو انلوڈ کرتے تھے اور اس میں سے پھر یہ بارہ بارہ کلو پندرہ پندرہ کلو کا کریٹ بناتے تھے اور یہ اکثر یہ ٹرانزٹ مال ہوا کرتا ہے ٹرانزٹ کی مراد یہ ہے کہ یہ مال پھر یہاں سے انڈیا کے لیے آگے چلا جاتا تھا جب یہ کجاؤں سے کریٹ میں بن جاتا تھا تو پھر جو چالیس یا بیتاریس کجاوے آتے تھے اس سے تقریباً چار سو سے لے کر بھرے جاتے تھے تو پھر یہ کسٹم سٹیشن ہوا کرتا تھا ہمارا کینٹ سٹیشن ہے اس کی بیک سیٹ پہ ریلوے مال گزام تو یہاں پہ اس کی سیلنگ ہوتی تھی کسٹم دپارٹمنٹ کسٹم کے میک میں کے بقیادہ وہ اس کی انٹری کرتے تھے اس کو سیل لگا کر ترپال ڈال کر تو پھر یہ واگا بارڈر مختلف بارڈر ہوا کرتے تھے گنڈاپور واگا بارڈر بھی ہوتا تھا تکیہ سنگھا ایک بارڈر تھا تین چار بارڈر تھے انڈیا کے ساتھ جو لگتے تھے اب تو صرف واگا بارڈر پہ کام ہو رہا ہے تو یہ ٹرک وہاں سے جاتے ہیں اور اسی طرح پھر آگے ایچ آر کی میں نے بات کی پھر آغا محمد صاحب تھے آغا محمد ایڈ سنس ان کی فرم کا نام تھا پھر یہ بھی اناروں کو کام کرتے تھے پھر اس کے سامنے جہاں شاہ قبول کو بیک زیارت ہے ان کی طرف ایک دو سرائے ہوتی تھی یہاں پہ منیر بھی یہاں کا ہمارے دوست تھے جاننے والے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو ان کے عباوجات بھی جو تھے وہ بھی یہ اناروں کا کام کرتے تھے مقصود انور نام تھا ان کا تو یہ بھی ان کا بھی انار کا کام ہوتا تھا پھر ذرا تھا آگے جائے جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے حاجی نورلائی انڈ سنس اب تو ان کی فرم کا نام ہے لیکن ان کے زمانے میں ڈبل اے کے نام سے مشہور تھا نام ہوتا تھا جو کہ ان کے کلکتہ انڈیا میں بھی تقریباً جتنے بھی کاروبار کرتے تھے آہ پیشوری جتنے تھے آہ ان کا کلکتے کے ساتھ زیادہ تعلق رہتا تھا اور پھر یہ گل محمد خان آہ جو تھے آہ خاص کر ان اس فیملی کا بڑا نام بھی ہے جو حاجی صاحب ہیں حاجی افضل صاحب جو چمبر میں ہوتے ہیں یہ ان کے مامو تھے آہ ان کے باقی آہ بھائی بھی ہیں حاجی آصف وغیرہ آہ اختر وغیرہ یہ چھ سات آٹھ بھائی ہیں آجی جعوید وغیرہ یہ ان کے مامو تھے آہ اور یہ بھی ان کا بھی کلکتے میں بڑا کاروبار تھا ان کے بھائی بھی تھے جو کلکتے میں ہوتا کرتے تھے تو یہ پیشوری جتنے بھی تھے اس زمانے میں تمام آہ یہاں کلکتے کے ساتھ ان کے آہ کافی تعلق رہا میرا دفتر بھی جھو تھا اس میں حاجی اللہ کی بیلنگ جو ہوتا کرتی تھی تقریبا چالی سال تک میرا حافظ بھی وہاں رہا آہ تو پھر چونکہ انہوں نے پلازا بنایا تو پھر اس کے بعد میں یہاں شپٹ ہو گیا تو یہ سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ سے روائے ہیں اور کافی کاروباری لوگ جو ہیں وہ ہمارے پشاور کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور اس علاقے سے تعلق ہے یہ جو ہمارا آسیہ کا محلہ ہے آہ جو علاقہ ہے یہاں پہ ککیزی فیملی آہ بہت زیادہ ہے آباد ہیں آہ ان کا آہ یہیں جو آسیہ گیڑے سے آگے ان کا جہاں محلہ ہے بریسکیاں کا آہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ گری کی رحمت کرے آہ باہر ہی ایک بہت بڑی مسجد ہے آہ جو کہ حاجی نورلہی کے نام پر مشہور ہے پھر ان اندر ان کا محلہ ہے پھر ادھری جب آپ پیچھے آئیں گے تو جو آہ آسیہ شاہ مردان کی زیارت ہے اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے یہ ان کی آہ بہین نے بنائی تھی وہ مرہومہ وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی اور بیوہ تھی اور انہوں نے اولاد ان کی کوئی نہیں تھی اور انہوں نے اپنے پاس جتنی بھی جمعہ پونجی تھی وہ جو مسجد ہے یہ ایک ان کی بہین نے بنائی اور حاجی نورلہی صاحب نے جو وہاں پر ایک مسجد ہے وہ امی اور خاص کر پھر ہمارا جو دار علوم بار بنے ہیں ان میں ان کی بڑا نمائی بیچ میں کا آت تھا اسی طرح جو نمک بندی میں جو ہماری آہ کاری فیاد صاحب یہاں ہوتی ہیں آہ وہ جو مسجد بنی ہے آہ ان لوگوں کا بڑا اس میں کردار ہے اور انہی کے تعاون کے ساتھ وہ مسجد بھی بنی ہے اور ما شاء اللہ ان کا آہ اناروں کا بڑا کام پھر آہ نمک منڈی اب نمک منڈی کا بھی ہمیں یاد ہے کہ یہاں پہ پھر نمک کے بڑے بڑے آہ جو ڈلے تھے بڑے بڑے جو ٹکڑے تھے وہ یہاں پہ آہ لوگ بیجتے تھے تو اکثر میری والدوں کا اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے وہ مجھے ایک آنا یا دو آنے دیا کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ واپسے پہ آؤ تو نمک بھی ساتھ لے آنا تو میں اتنا سا ڈالا چونکہ سوکت جو خواتین تھی وہ تمام کام اپنے ہاتھوں سے مسالہ بھی گوٹی تھی نمک بھی گوٹی تھی کپڑے بھی دھوٹی تھی ہمیں بھی پال دی تھی اور یہ نلکے تو ہوتے نہیں تھے وہ زمانے میں ملے میں ایک ہی نلکہ ہوتا تھا تو تمام رات کو اکثر خواتین وہاں پہ جا کے بقیدہ وہ اپنا گھڑا رنگ دیتی تھی اور لائنٹ یہ تمام منظر ہم نے دیکھا ہوئے تو جس کا نمبر آتا تھا وہ پانی بھرتے تھے یہ نلکے تو پھر گھر جا کر بعد میں لگی ہیں لیکن ہر جگہ پہ ہر ملے میں ایک نلکہ ہوتا تھا تو اسی طرح بار پھر جہاں ملے جا کر آگے سے ذرا سے تنگ ہو جاتی تھے وہاں پہ گیٹ لگا دیتے تھے اور وہ گیٹ اکثر بند رہے ہوتا تھا کہ اندر جو عورتیں ہیں ان کا پردہ وغیرہ جو ہے وہ صحیح رہے تو اس قسم کے اچھے لوگ بھی ہوتے تھے اور اپنی بھی فاضل کرتے تھے اور ہماری بھی فاضل کرتے تھے اور بڑا ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہوتا تھا پھر ہمارا ایک کی علاقہ لوگ کے ولیمے بھی میرا ولیمہ بھی یقین کریں کہ اسی محلے میں ہوا اور وہیں پہ تمام چیزیں بارات بھی یہاں سے گئی تمام جو ہمارے سوڑوں آج تھے محلے میں ہوتے تھے کہ جب کسی کی فوجی ہو گئی محلے والے خود جاتے تھے وہاں جا کے قبر کا بندوبست کرتے تھے پھر تین دن جو محلے کے جس کے ہاں یہ حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور ان کو اپنے گھر کھانا بھی نہیں پکانا پڑتا جو ہمسائے تھے بڑے نیک امسائے ہوا کرتے تھے وہ تین کے تین دن کھانا بغیرہ بھی بھیجھے اور اس کے علاوہ روزانہ مطلب ہے کبھی ایک کے گھر کوئی ترکاری آگئی کچھ دوسرے گھر تھے پھر ہم نے کسی کے جب دسترخان پہ ہم بیٹھتے تھے چونکہ اکٹھے بیٹھتے تھے تو پھر ترہ ترہ کے کھانے بھی ہمیں وہاں پہ ملے آتے تھے تو ایک پیار محبت اللہ جس کے وجہ سے بڑے اچھی لوگ ہمارے تھے تو زہرہ وقت کی ساتھ ساتھ تمام چیزیں ہم چینج ہو گئی ہیں لیکن وہ وقت جب جب ہمیں یاد آتا ہے تو ہمیں یقین کریں کہ بڑا اچھا ٹائم تھا بڑے اچھی لوگ تھے بڑا خلوص تھا بڑی محبت تھی تو اب تو محبت اللہ کے پیارہ تفریح ہے